موسیقی 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 ادرک ڈالنے سے پہلے میں نے ڈال دیا تھے تاکہ وہ براؤن ہو جائیں ہشبوب ہوتے اچھی لگتی ہے مسالے کی چاولوں میں تو یہ جی میں نے ادرک کو بھی کھٹ لیا تھا کونڈی میں کھٹ کٹ کے پالو ادرک بھی بیچ تے نالی نال جی بڑا رولا پایا ادرک نے جدو میں پایا نا دے اچھا جی ساتھ ہی ہم اس میں آپ ٹرماتر اور جی سبز میرچے سبز میرچے تھوڑی زیادہ ڈالنی ہے چاولوں میں بہت مزے کی لگتی ہے تو ادھر بھی ہم جو ہے نا ٹرماتروں کو گلا لیں گے تیز آنچ پہ ہی ان کو فرائی کریں گے اچھے طریقے سے اور جی جی جس نے میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا جلدی سے جائیں اور سبسکرائب کریں جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر جی کیا مزا آئے گا اس طرح ککنگ کرنے کا اور آپ کے لئے ویڈیوز بنانے کا تو پھر آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور جی یہ دیکھیں جی میں اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر رہی ہوں میں نے اس میں جو ہے وہ سرخ مرچ دڑا مرچ اور نمک ایڈ کر دیا ہے اور ہشک دنیاں کٹا ہوا وہ شامل کیا ہے اس کے ساتھ ہی جی میں نے اس میں چنے ڈال دیئے تھے میرا کیمرامین ذرا بیزی تھا تو وہ شوٹ لینا بھول گئے ہم تو ساتھ ہی ساتھ ہی ہم نے چنے ایڈ کر دیئے سارے چیزیں چنگی طرح پون پان کے تے پھر اسی بے چپاتا پانی جن نے ساڑھے چاول نے ادھے نل دگنا پانی لے رہا ہے تے اس تو بات جی ہے جی میں چاول شامل کر دی پیئے یا تے پھر جی چنگی طرح چاولانوں جڑھے نا چاول ویسٹ نا اور اچھے طریقے نل جڑھے نا سارے چاول تسی شامل کر لے رہنے تو جی جناب کچھ مشکل نہیں ہے بڑی اسان سی ریسی پی ہے تو آپ نے ضرور اس ریسی پی کو فولو کرنا ہے سبسکائب بھی کر دیں پلیز میرے چینل کو یہ دیکھیں کتنے طریقے سے میں جو ہے سارے چاول جو ہے وہ ڈال رہی ہوں تاکہ چاول ویسٹ نہ ہوں تو جی اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک جو ہے وہ چکن کیوب بھی اس میں شامل کر لوں گی جو کہ اس کا بہت اچھا فلیور جو ہے وہ رائس میں آتا ہے دیکھیں میں کب سے لگی ہوئی ہوں میں صرف چاول ہی ڈال رہی ہوں سارے سٹین کر کر کے تاکہ ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے یہ جی میں نے چکن کیوب اٹھ کر دی دیکھیں جی چاولوں کا یہ ہوتا ہے اگر ایک گلاس چاول ہیں تو دو گلاس پانی تین گلاس چاول ہیں تو چھے گلاس پانی یعنی دھگنا پانی آپ نے اٹھ کرنا ہوتا ہے اے جی چاولاں دا پانی ہشکونا شروع ہو گیا تے چاولوں نے بلکل دوسی نہیں چھیڑنا بڑی عزت دے نال انہوں نے پکانا تے ہلانا ہے تاکہ اے ٹوٹرنا جتنا کم ہلائیں گے اتنے ہی اچھے چاول جو ہیں وہ آپ کے بنیں گے ٹوٹیں گے نہیں کھلے کھلے اور لمبے لمبے بنیں گے عزت دار طریقے سے جو ہے ان کو ہلانا ہے عزت دینی ہے چاولوں کو تو انشاءاللہ آپ کے بھی بہت اچھے بنیں گے اور یہ یقین کریں یہ دیگ والے چاولیں ایسا لگتا ہے جیسے دیگ میں بنے ہوئے ہیں اتنے مزے کے بنے تھے یہ اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس میں سے جو ہے وہ نمک آپ نے ضرور ٹیسٹ کر لینا ہے کم ہے تو اور ایڈ کر لینا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں چیزیں بنانے کی تو آپ کی جو ڈش ہے وہ بہت اچھی بن جاتی ہے جیس کے ساتھ ہی میں نے دام لگانے سے پہلے تھوڑی سی کالی مرچ بھی تو اڑھ لائی سی دیتے تے ایوکھو جی کالی مرچ پاہتی تے دام لاتا پانچ جتو چھے منٹا سے تو دیکھیں کتنا اچھا ہمارا پلاو ریڈی ہو گیا ہے کھلے کھلے لمبے لمبے چاول بنے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے تو پلیز آپ بھی اس ریسیپیو کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انجوائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں جی اوکے جی اللہ آفیر